ہیلو دوستو میں ہوں وکار سوڑ سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل کریئر سٹری کلاسے میں دوستو آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ ہماری یوٹیوب چینل پر صرف اوبجیکٹیو کوشن کا تیاری کرائی جاتی ہے دوستو آپ کو آج سے میں ایک اور نیا چیز جو رہا ہوں یوٹیوب چینل میں جس میں آپ کو ہم لاسٹ میں کچھ ایسے موٹیویشن بتائیں گے جس سے آپ کو بورڈ ایک جو میں کافی مہتپورن ہے اس باتوں کو ہم رکھیں جو آپ کو بہت ہی فائدہ مند ہوگی تو دوستو اس لیے آپ ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دعا دے تاکہ ہمارے ویڈیو آنے کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے دوستو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ نے ہمارے تھامنیل پر دیکھا ہو کہ آج ہم اکونوم میکس کے پارٹ 2 ویڈیو بنا جائے اگر آپ پارٹ 1 ویڈیو نہیں دیکھ پائے ہیں تو ہمارے لنک کے ڈسکرائب چینل میں جا کے دیکھ لیں لنک میں نے ڈسکرائب چینل میں رکھ دیا جس سے آپ اس پر جا کے ہمارے فرسٹ ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ وہ بھی کاپیر بوٹن اس میں بھی کوسٹن ہم نے رکھا دوستو میں آپ سے ایک بادہ کرتا ہوں کی جس پرکار سے ہم اس یوٹیوب چینل میں اوجیکٹیو پرسن کی تیاری کراتا ہوں اگر آپ کو اس بورڈ اگزام میں آپ کو سیونٹی پرسن نہیں ملا تو آپ ہمارے کومنٹ میں گالی بھی لکھ سکتے دوستو یہ میرا پرومیس ہے کیونکہ میں نے اسی طرح سے اوجیکٹیو پرسن رکھا جو آپ کو بورڈ اگزام میں بہتر روپ سے آنا ہی ہے تو چلی دوستو بینوں یسP Pent 5000 کراتے ہو اس ویڈییو میں بھی دوستو 30 پرسن live क Instagram کرے ہیں اور آج اس ویڈیو میں بھی ہم 13 person sell کرے گی تو چلیے دوستو بینوں یسP Его ko start کرتے ہیں تو آج کا فرسٹ یعنی سولما پرسن ہے بستو بینویات پرناری کو نیستورً میں سے کون سا کٹنایاں ہیں تو اس کا OPTION دیا گیا بستو بیوہادن میں کٹنایاں دوستو دیکھئے بستو بین میں میں کٹنائی تو ہوتی ہی تھی جیسے بھی بھاجن کرنے میں اور یہ اپسن اس کا اپسن نمبر ڈی سہی ہو جائے گا اپیوکت سبھی دوہرے سہیوں کا بھی عباب ہوتا تھا اگلا پسنے میں کس کی انوشار مدرہ ہوا ہے جو مدرہ کا کارج کرتی ہے تو دوستو یہ بولے تھے ہٹلے بیدارس ہٹلے بیدارس جو تھے وہی بولیتے کی مدرہ ہوا ہے جو مدرہ کی کارج کرتی ہے تو دوستو اس کا سی انسر اپسن نمبر یہ ہو جائے گا اگلا پسنے بھارت کی ویتیا رازدھانی کس سہر کو کہا جاتا دوستو یہ بہت ہی اگلا پسنے بھارت میں سہکاریتہ اندولن کا پرارم کب ہوا تھا بھارت میں سہکاریتہ سہکاریتہ اندولن کا پرارم کب ہوا تھا دوستو اس کا سی انسر اپسن نمبر بھین انیس سو پہنچ ایسی میں اگلا پسنے بیو شائق وینک کا راستی کرن کب کیا گیا دوستو یہ بھی بہت بھی بھی بیا سٹر نہر تو اس کو بھی آپ دھیان میں رکھ لیں اگلا پسنے بیو شائق وینک کا راسٹی کرن کب کیا گیا دوستو اس کا سہین سرو جا آج لے کرنے کے لئے نوارد کی اسٹھاپنے کب کی گئی تھی نوارد کی اسٹھاپنے کب کی جائیں دوستہ سیئے سے جنگتے ہیں جب آج لے کرنے کے لئے کرنے کی گئی تھی کلافیت نے بھارتی ریزرب ونگ کی اسٹھاپنے کس ورس ہوئی تھی بھارتی ریزب بائنگ آف بائنگ کی اس طابت کس بارسو ہی تھی دوستو جاسئی انسر اپسن نمبر بی ہو جائے گا انہی سو پائی تیس میں یہ بھی بہت ہی بی بی آئی کوششن ہے اگلا پاس نا کونسی سیوہ ساکاری سیوہ دوستو اگلا پاس نا کونسی سیوہ ساکاری سیوہ تو دوستو جاسئی انسر ہو جائے اپسن نمبر سیست چا سیوہ دوستو ساکاری سیوہ سکھ سے وہاں کو کرتے ہیں اگلا پاس نا کونس سروت کیا تو دوستو اس دوسر ہے آپ کو میک ہوا اپسن نمبر بی کوئلا دوستو کونسی شاور نام کے لینہ یا لیکن اڑітьموسکہ مک گتابہ پشتر کوئلاہ HER دسٹو دوستو نام کوئلا خلوش ہو کر سوی میں اپسن نمبر بیجوة ڈیٹگا نہیں، تو آپ کو رنگ ہو جائے گا کوسٹن اینسر اللہ پرسنے راستی ہے گرامین روزگار گائرینٹی یوزنہ کس مہا پروس کے نام پر رکھا گیا تھا تو دوستو اس کا صحیح انسا روزہ آپسن مرے مہاتمہ گاندی کس مہا پروس کے نام پر رکھا گیا تھا تو مہاتمہ گاندی کے نام پر اگلا پرسنے سورن جانتی سہری روزگار یوزنہ کس برس شروع کی گئی تھی سورن جانتی سہری روزگار یوزنہ کس برس شروع کی گئی تھی تو دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے آپسن نمبر بی دو ہزاری سوی میں اللہ پرسنے ان میں سے کون سا راج بیماروں راجیوں کی سرینی میں نہیں آتا ان میں سے کون سا راج بیماروں راج کے سرینی میں نہیں آتا دوستو بیہار تو بیماروں راج ہے ہی اور مد پردش کو بھی کہا جاتا اس کے بعد اوڑیسہ بھی سب سے زیادہ بیماروں شروع جائے تو دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے آپسن نمبر سی کرنا ٹک جو ابھی ایک طرح سے بکاس چیل میں بہت ہی آگے نکل چکی ہے اگلا پرسنے نیرمال بھارت کا نیرمان یوزنہ کس یوزنہ کی شروعات کس ورس کی گئی نیرمال بھارت نیرمان یوزنہ کی شروعات کس ورس کی گئی تو دوستو اس کا صحیح انسر ہو جائے دو ہزار دو اسوی میں تو اپسن نمبر اس کا سی صحیح ہو جائے گا نیرمان بھارت نیرمان یوزنہ کی شروعات دوزہ دو سوی میں کی گئی تھی اگلا پرسنے چھو ورس کی آئیو میں چھ ورس کی آئیو والے بچوں کو دی جانے والے سکچہ کہلاتی ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر ایک پرارمبک سکچہ چھو ورس کی آئیو سے ہی اس کو جائن کرتا ہے تو اس کا صحیح انسر ہو جائے گا اپسن نمبر ایک سکچہ اگلا پرسن ہے بیشو کے بکسید دیش ہے تو دوستو یہ بھی بہت ہی بیوی آئی کوششن ہے بیشو کے بکسید دیش میں امریکہ بیٹین جاپون یہ سبھی آتے ہیں تو دوستو دوستو آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوئی ہے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو موٹیویشن دیں گے جس سے آپ کو بورڈ اگزام میں کم آئے بہت زیادہ آئے گا دوستو جیسے ہم بھی بورڈ اگزام دیئے ہیں تو ہم کو اس طرح سے انبھو ہے کہ آپ کس طرح سے آپ ایکٹی فائی پرسن سے اوپر مارس لا سکتے ہیں کیونکہ میرا بھی دوستو ایکٹی فائیپ سے اوپر مارس ہے کبھی آپ کو محقہ ملے تو ضرور آپ کومنٹ میں بولیے گا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم ضرور مارک سیٹ آپ کو ریالٹی میں دکھائیں گے تو دوستو آپ کو اٹیپ سے دینے والا ہوں کی کس طرح سے آپ ایکٹی فائیپ پرسن سے اوپر مارس لا سکتے ہیں دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی اس لیے آز سوری دوستو میں آپ کو نہیں بتا پاؤں گا اس کے بارے میں دوستو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کس سپرکار سے پڑھے جو میرا ایٹی ایر دسملا فورڈ پرسنٹ ہے تو آپ جاننا جاتے ہیں کس طرح سے تیاری کیے تو آپ ہمیں کومنٹ میں لکھی اور میں اس کے اوپر ایک ویڈیو ضرور بنا دوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کی کس طرح سے تیاری کرنا ہے اور کیسے آپ کو اٹی فائیپ پرسن سے اوپر مارس لانا ہے آپ نائن ٹی بھی پرسنٹ لاسکتے تو چلیے دوستو آج کے لیے اتنا ہی بائی